شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے سنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث روایت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کوئی مرز خود بہت نہیں لگتا برا شکون کوئی چیز نہیں اور مجھے نیک فال اچھی لگتی ہے کہا آپ سے عرض کی گئی نیک فال کیا ہے فرمایا پاکیزہ کلمہ یعنی دعا یا حوصلہ افضائی یا دانائی پر مبنی کوئی جملہ یہیہ بن عطیق نے کہا ہمیں محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے لازمی طور پر بیماری لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں بدشگونی کوئی شیئے نہیں اور میں اچھی فال کو پسند کرتا ہوں حشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازمی طور پر خود بہت کسی سے بیماری لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں خوپڑ سے علو نکلنا کوئی چیز نہیں بدشگونی کچھ نہیں اور میں نیک فال کو پسند کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تین امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دو بیٹوں حمزہ اور سالم سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادم موافقت گھر عورت اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چار یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دو بیٹوں حمزہ اور سالم سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے خود بہت مرز کا لگ جانا اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں نام موافقت تین چیزوں میں ہوتی ہے عورت، گھوڑے اور گھر میں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پانچ سفیان، صالح، اقیل بن خالد، عبدالرحمن بن اسحاق اور شعیب ان سب نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے ناموافقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک کی حدیث کے معنی بیان کیا یونس بن یزید کے علاوہ ان میں سے کسی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث میں کسی بیماری کے خود بہت کسی دوسرے کو لگ جانے اور بدشکونی کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھے محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے عمر بن محمد بن یزید سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث پیان کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں کسی ناموافقت کا ہونا برحق ہو سکتا ہے تو وہ گھوڑے عورت اور مکان میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو سات روح بن عبادہ نے کہا شعبہ نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث سنائی لیکن انہوں نے برحق نہیں کہا امکان یہی ہے کہ وہ حدیث روایت بالمانہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو آٹھ حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں آدم موافقت ہو تو گھوڑے مکان اور عورت میں ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو نو امام مالک نے ابو حازم سے انہوں نے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہو تو عورت گھوڑے اور گھر میں ہوگی آپ کی مراد آدم موافقت سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو دس حشام بن سعد نے ابو حازم سے انہوں نے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنید حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو کیارہ ابن جوریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں یہ بات ہوگی تو گھر خادم اور گھوڑے میں ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بارہ یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سلامہ بن عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول کچھ کام ایسے تھے جو ہم زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو میں نے عرض کی ہم بشگونی لیتے تھے آپ نے فرمایا یہ بشگونی محض ایک خیال ہے جو کوئی انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے یہ تمہیں کسی کام سے نہ روکے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تیرہ اقیل معمر ابن ابی زیب اور مالک ان سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یونس کی حدیث کے ہم مانا روایت کی مگر مالک نے اپنی حدیث میں بشگونی کا نام لیا ہے اس میں کاہنوں کا ذکر نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چودہ حجاج سواف اور اوزاعی دونوں نے یحییٰ بن ابی کسیر سے انہوں نے حلال بن ابی محمونہ سے انہوں نے عطا بن یسار سے انہوں نے معاویہ بن حکم سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زہری کی ابو سلمہ سے اور ان کی معاویہ سے روایت کردہ حدیث کے مانند روایت کی اور یحییٰ بن ابی کسیر کے حدیث میں یہ الفاظ زاہد بیان کیے کہا میں نے عرص کی ہم میں ایسے لوگ ہیں جو مستقبل کا حال بتانے کیلئے لکیریں کھینچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی تھے جو لکیریں کھینچتے تھے جو ان کی لکیروں سے موافقت کر گیا تو وہ ٹھیک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پندرہ مامر نے زہری سے انہوں نے یحییٰ بن اروہ بن زبیر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول کاہم کسی چیز کے بارے میں جو ہمیں بتایا کرتے تھے ان میں سے کچھ ہم درست پاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچی بات ہوتی ہے جسے کوئی جن اچک لیتا ہے اور وہ اس کو اپنے دوست یعنی کاہم کے کان میں پھونک دیتا ہے اور ایک سچ میں سو جھوٹ ملا دیتا ہے سہی مسلم حدیث نمبر 5816 معقل بن عبیداللہ نے زہری سے روایت کی کہا مجھے یحیٰ بن اروہ نے بتایا کہ انہوں نے اروہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بعض اوقات ایسی چیز بتاتے ہیں جو سچ نکلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنوں کی بات ہوتی ہے ایک جن اسے آسمان کے نیچے سے اچک لیتا تھا پھر وہ اسے اپنے دوست یعنی کاہن کے کان میں مرگی کی کٹ کٹ کی طرح کٹ کٹاتا رہتا ہے اور وہ اس ایک بات میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو سترہ ابن جریج نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ ماقل کی زہری سے روایت کردہ حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھارہ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے علی بن حسین یعنی زین العابدین نے حدیث سنائی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک انساری نے مجھے بتایا کہ ایک بار وہ لوگ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارے سے کسی چیز کو نشانہ بنائے گیا اور وہ روشن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب جاہلیت میں اس طرح ستارے سے نشانہ لگایا جاتا تھا تو تم لوگ کیا کہا کرتے تھے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں ہم یہی کہا کرتے تھے کہ آج رات کسی عظیم انسان کی ولادت ہوئی ہے اور کوئی عظیم انسان فوت ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کسی کی زندگی یا موت کی بنا پر نشانے کی طرف نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ہمارا رب اس کا نام برکت والا اور اونچا ہے جب کسی کام کا فیصلہ فرمادہ ہے تو حاملین عرش زور سے تسبیح کرتے ہیں پھر ان سے نیچے والے آسمان کے فرشتے تسبیح کا ورد کرتے ہیں یہاں تک کہ تسبیح کا ورد دنیا کے اس آسمان تک پہنچ جاتا ہے پھر حاملین عرش کے قریب کے فرشتے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں تمہارے پرورتگان نے کیا فرمایا وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اس نے کیا فرمایا پھر مختلف آسمانوں والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہاں تک کہ وہ خبر دنیا کے اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے تو جن بھی جلدی سے اس کی کچھ سماعت کو چک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں یعنی کاہنوں تک دے پھینگتے ہیں یعنی اس خبر کو پہنچا دیتے ہیں جو خبر وہ صحیح طور پر لاتے ہیں وہ سچ تو ہوتی ہے لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے اور اضافہ کر دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو انیس اوزائی، یونس اور ماقع بن عبید اللہ سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی مگو یونس نے کہا عبداللہ بن عباد صلی اللہ تعالیٰ ہوا سے رفایت ہے مجھے انسار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خبر دی اور اوزائی کے حدیث میں ہے لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اور یونس کے حدیث میں ہے لیکن وہ اونچہ لے جاتے ہیں یعنی مبالغہ کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں یونس کی حدیث میں مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تکہ جب ان کے دلوں سے حیبت اور ڈر کو ہٹا لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا وہ کہتے ہیں حق کہا اور ماقع کے حدیث میں اسی طرح ہے اور ماقع کے حدیث میں اسی کی طرح ہے جس طرح اوزائی نے کہا لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی اہلیہ صفیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی غیب کے خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو چالیس راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکیس عمر بن شرید نے اپنے والی سے روایت کی کہا سقیف کے وفد میں کوڑ کا ایک مریض بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا ہم نے بالواستہ تمہاری بیعت لے لی ہے اس لیے تم اپنے گھر لوٹ جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بائیس عبدہ بن سلیمان اور ابن نمیر نے ہشام سے انہوں نے اپنے والی سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر دو سفید لکیروں والے سام کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ بسارت چھن لیتا ہے اور حمل کو نقصان پہنچاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تہیس ابو معابیہ نے کہا ہمیں ہشام نے اس سنت کے ساتھ حدیث سنائی اور کہا بے دمکہ سام اور پشت پر دو سفید لکیروں والا سام مار دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوبیس سفیان بن یعینہ نے زہری سے انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی سامپوں کو قتل کر دو اور خصوصا دو سفید لکیروں والے اور دم بریدہ کو کیونکہ یہ حمل گرہ دیتے ہیں اور بسارت زائل کر دیتے ہیں سالم نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بھی سام ملتا وہ اسے مار ڈالتے ایک بار ابو لبابا بن عبد المنظر یا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک سام کا پیچھا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا لمبی مدت سے گھروں میں رہنے والے سامپوں کو فوری طور پر مار دینے سے منع کیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5825 زبیدی نے زہری سے روایت کی کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ عوارہ کتوں کو مار دینے کا حکم دیتے تھے آپ فرماتے تھے سامپوں اور کتوں کو مار دو اور سفید دھاریوں والے اور دم کٹے سامپ کو ضرور مار دو وہ دونوں بسارت زائل کر دیتے ہیں اور حاملہ عورتوں کا اسقاط کرا دیتے ہیں زہری نے کہا ہمارا خیال ہے یہ ان دونوں کے زہر کی بنا پر ہوتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اور ان سے تابعین اور محدثین نے یہی مفہوم اخذ کیا یہی حقیقت ہے واللہ عالم سالم نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایک عرصے تک کسی بھی سامپ کو دیکھتا تو نہ چھوڑتا اسے مار دیتا ایک روز میں بدد سے گھر میں رہنے والے ایک سامپ کا پیچھا کر رہا تھا کہ زید بن خطاب یا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو کہنے لگے عبداللہ رک جاؤ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مار دینے کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد سے گھروں میں رہنے والے سامپوں کے قتل سے روکا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5826 یونس معمر اور صالح سب نے ہمیں زہری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث سنائی البتہ صالح نے کہا یہاں تک کہ ابو لبابہ بن عبدالمنزر اور زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے سامپ کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو دونوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد سے گھروں میں رہنے والے سامپوں سے روکا ہے اور یونس کی حدیث میں ہے سامپوں کو قتل کرو انہوں نے دو سفی دھاریوں مالے اور دم کٹے کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5827 لعیس بن سعد نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ وہ ان کے لئے اپنے گھر کے احادے میں ایک دروازہ کھول دیں جس سے وہ مسجد کے قریب آر آئیں تو لڑکوں کو سامپ کے ایک انچنے ملی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو قتل مت کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھپے ہوئے سامپوں کے مارنے سے معنی فرمایا ہے جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 5828 جریر بن حازم نے کہا ہمیں نافع نے حدیث سنائی کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سامپوں کو مار ڈالتے تھے حتیٰ کہ حضرت ابو لبابہ بن عبدالمنزر بدری رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کو یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت سے گھروں میں رہنے والے سامپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رک گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 5839 عبیداللہ نے کہا مجھے نافع نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرے لو سامپوں کو مارنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 5830 نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساپوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا جو گھروں میں رہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 5831 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی میں موجود مچھلیوں کا سودا نہ کرو کیونکہ اس میں دھوکہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5832 عمر بن نافع نے اپنے والی سے روایت کی کہا ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے گرے ہوئے حصے کے قریب موجود تھے کہ انہوں نے اچانک سام کی ایک انجلی دیکھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سام کو تلاش کر کے قتل کر دو حضرت ابو لبابہ انساری رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ان سامپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں قتل کرنے سے منع فرمایا سوائے دم کٹے اور دو سفید دھاریوں والے سامپوں کے کیونکہ یہی دو سامپ ہیں جو نظر کو زائل کر دیتے ہیں اور عورتوں کے حمل کو نقصان پہنچاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 5833 اسامہ کو نافع نے حدیث سنائی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے وہ اس قلع نمہ حصے کے پاس تھے جو وہ حضرت عمر عبر الخطاب رضی اللہ عنہ کی رہائش کا کے قریب تھا وہ اس میں ایک سام کی تاک میں تھے جس طرح لحظ بن سعید کی حدیث نمبر 5828 میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5834 ابو معاویہ نے عامش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسوت سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات عورفاً نازل ہوئی ہم اس صورت کو تازہ بتازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے حاصل کر یعنی سیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک ساپ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مار دو ہم اس کو مارنے کے لئے جھپٹے تو وہ ہم سے آگے بھاگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے ہاتھوں نقصان پہنچانے سے بچا لیا جس طرح تمہیں اس کے نقصان سے بچا لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5835 جریر نے آمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5836 ابو قرائب نے کہا ہمیں حفظ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں آمش نے ابراہیم سے حدیث بیان کی انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ میں احرام والے ایک شخص کو سام مارنے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5837 عمر بن حفظ بن غیاس نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں آمش نے حدیث سنائی کہا مجھے ابراہیم نے اسود سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایغار میں تھے جس طرح جریر اور ابو معاویہ کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5838 امام مالک بن انس نے ابن افلاح کے آزاد کردہ غلام صحیفی سے روایت کی کہا مجھے حشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صاحب نے بتایا کہ وہ سیدنا ابو صعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس ان کے گھر گئے ابو صاحب نے کہا میں نے ان کو نماز میں پایا تو بیٹھ گیا میں نماز پڑھ چکنے کا منتظر تھا کہ اتنے میں ان لکڑیوں میں کچھ حرکت کی آواز آئی جو کہ گھر کے کونے میں رکھی تھیں میں نے ادھر دیکھا تو ایک سام تھا میں اس کو مارنے کو دوڑا تو سیدنا ابو صعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے کوٹری دکھاتے ہوئے پوچھا کہ یہ کوٹری دیکھتے ہو میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ اس میں ہم لوگوں میں سے ایک جوان رہتا تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی طرف نکلے وہ جوان دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر آیا کرتا تھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہتھیار لے کر جا کیونکہ مجھے بنی قرائزہ کا ڈر ہے جنہوں نے دغہ بازی کی تھی اور موقع دیکھ کر مشرکوں کی طرف ہو گئے تھے اس شخص نے اپنے ہتھیار لے لیے جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان کھڑی ہے اس نے غیرہ سے اپنا نیزہ اسے مارنے کو اٹھایا تو عورت نے کہا کہ اپنا نیزہ سنبھال اور اندر جا کر دیکھ تو معلوم ہوگا کہ میں کیوں نکلی ہوں وہ جوان اندر کے آدھ تو دیکھا کہ ایک بڑا سام کھنڈلی مارے ہوئے بچھونے پر بیٹھا ہے جوان نے اس پر نیزہ اٹھایا اور اسے نیزے میں پرو لیا پھر نکلا اور نیزہ گھر میں گار دیا وہ سام اس پر لوٹا اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ سام پہلے مرا یا جوان پہلے شہید ہوا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ بیان کیا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس جوان کو پھر جلا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کے لئے بخشش کی دعا کرو پھر فرمایا کہ مدینے میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں پھر اگر تم سامپوں کو دیکھو تو تین دن تک ان کو خبردار کرو اگر تین دن کے بعد بھی نہ نکلیں تو ان کو مار ڈالو کہ وہ شیطان ہیں یعنی کافر جن ہیں یا شریر سامپ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سون تالیس جریب بن حازم نے کہا میں نے عصمہ بن عبیت کو ایک آدمی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا جسے سائیب کہا جاتا تھا وہ ہمارے نزدیک ابو سائیب ہیں انہوں نے کہا ہم حضرت ابو سائید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس حاضر ہوئے ہم بیٹھے ہوئے تھے جب ہم نے ان کے چار پائی کے نیجے کسی چیز کی حرکت کی آواز سنی ہم نے دیکھا تو ایک سامپ تھا پھر انہوں نے پورے واقعے سمیت سائیفی سے امام مالک کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں میں کچھ مخلوق کا بات ہے جب تم ان میں سے کوئی چیز دیکھو تو تین دن تک ان پر تنگی کرو تاکہ وہ خود وہاں سے کہیں اور چلے جائیں اگر وہ پہلے چلے جائیں تو ٹھیک ورنہ ان کو مار دو کیونکہ پھر وہ نجانے کافر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ اور اپنی ساتھی کو دفن کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر 5840 ابن اجلان نے کہا مجھے سائیفی نے ابو سائیب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو سائید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے ان یعنی حضرت ابو سائید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں جنوں کی کچھ نفری رہتی ہے جو مسلمان ہو گئے ہیں جو شخص ان پرانے رہائشوں میں سے کسی کو دیکھے تو تین دن تک اسے جانے کو کہتا رہے اس کے بعد اگر وہ اس کے سامنے نمودار ہو تو اسے قتل کر دے کیونکہ وہ شیطان یعنی ایمان نہ لانے والا جن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکتالیس ابو بکر بن ابی شائبہ عمر ناقد اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی جبکہ دیگر نے کہا ہمیں حدیث بیان کی سفیان بن عیعیدہ نے عبد الحمید بن جبیر بن شائبہ سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھپکلیوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا ابن شعبہ کی روایت میں ان کو حکم دیا کے بجائے صرف حکم دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بیالیس ابو طاہر نے کہا ہمیں ابن وحب نے بتایا کہا مجھے ابن جوریج نے خبر دی اور محمد بن احمد بن ابی خلف نے کہا ہمیں روح نے حدیث پیان کی کہا ہمیں ابن جوریج نے حدیث سنائی اور عبد بن حمید نے کہا ہمیں محمد بن بکر نے بتایا کہا ہمیں ابن جوریج نے خبر دی کہا مجھے عبد الحمید بن جبیر بن شعبہ نے بتایا انہیں سعید بن مسیب نے بتایا انہیں ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپکلی کو مارنے کے متعلق آپ کا حکم پوچھا تو آپ نے اسے مار دینے کا حکم دیا ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر بن لوائی کی ایک خاتون تھی محمد بن احمد بن ابی خلف اور اب بن حمید کے حدیث کے الفاظ ایک ہیں اور ابن وحق کے حدیث اس سے قریب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آر سو تن تالیس عامر بن سعد نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آر سو چوالیس ابو طاہر اور حرملہ نے کہا ہمیں ابن وحب نے خبر دی کہا مجھے یونس نے زہری سے انہوں نے اروہ سے انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فوائی سق یعنی چھوٹی فاسق کہا حرملہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں سنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پنتالیس خالد بن عبداللہ نے سہیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پہلی ضرب میں چھپکلی کو قتل کر دیا اس کے لئے اتنی اتنی نیکیاں ہیں اور جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کے لئے اتنی اتنی پہلی سے کم نیکیاں ہیں اور اگر تیسری ضرب سے مارا تو اتنی اتنی نیکیاں ہیں یعنی دوسری سے کم بتائیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھالیس ابو آبانہ جریر اسماعیل بن زکریہ اور سفیان سب نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح سحیل سے خالد کی روایت ہے سوائے اکیلے جریر کے انہوں نے اپنی روایت کردہ حدیث میں کہا جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لئے سونے کیا لکھی گئیں دوسری ضرب میں اس سے کم اور تیسری ضرب میں اس سے کم صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو سنتہ آریس محمد بن سباح نے کہا ہمیں اسماعیل بن زکریہ نے سحیل سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا مجھے میری بہن سعودہ بنت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ضرب میں ستر نیکیا ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھالیس سعید بن مسیب اور ابو صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء علیہ وسلم میں سے ایک نبی کو کسی چونٹی نے کٹ لیا انہوں نے چونٹیوں کی پوری بستی کے بارے میں حکم دیا تو وہ جلا دی گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ایک چونٹی کے کٹنے کی وجہ سے آپ نے امتوں میں سے ایک ایسی امت یعنی بڑی آبادی کو حلا کر دیا جو اللہ کی تصبیح کرتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھالیس آرچ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے امبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ایک درخ کے نیچے حرام کرنے کیلئے سواری سے اترے تو ایک چونٹی نے ان کو کٹ لیا انہوں نے اس کے پورے بل کے بارے میں حکم دیا اسے نیچے سے نکال دیا گیا پھر حکم دیا ان کو جلا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ نے ایک ہی چونٹی کو کیوں سزانہ دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچاس حمام بن ملبے نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ایک درخ کے نیچے فروکش ہوئے انہیں ایک چونٹی نے کٹ لیا انہوں نے ان کی پوری آبادی کے بارے میں حکم دیا اسے نیچے سے گھوٹ کر نکال لیا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا تو اس پوری آبادی کو آگ سے جلا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی یعنی اس ایک ہی کو کیوں سزا نہ دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ایک آون جوہریہ بن اسمہ نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کے سبب سے آزاب دیا گیا اس نے بلی کو قید کیا رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی وہ عورت اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی اس عورت نے جب بلی کو قید کیا تو نہ اس کو کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے اندر اور اوپر رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانور Josh Lewis حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو باون عبیدلہ بن عمر نے نافعہ سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی اسی طرح عبیدلہ بن عمر نے سعید مقبوری سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تیری پن مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوون عبدان حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحن سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کے معاملے میں عذاب دیا گیا اس عورت نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے چھوٹے جانور ہی کھا لیتی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچپن ابو معاویہ اور خالد بن حارس نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں حشام نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ان دونوں کی حدیث میں ہے اس عورت نے اسے باندھیا اور ابو معاویہ کی حدیث میں ہے حشرات الارض کھا لیتی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چپن عمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حشام کی اس حدیث کے ہم معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ستاون حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سوٹھاون ابو صالح سمبان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ایک شخص راستے میں چلا جا رہا تھا اس کو شدید پیاس لگی اسے ایک کھوہ ملا وہ اس کھوہ میں اترا اور پانی پیا پھر وہ کھوہ سے نکلا تو اس کے سامنے ایک کتہ زور زور سے ہاپ رہا تھا پیاس کی وجہ سے کیچہ چاٹ رہا تھا اس شخص نے دل میں کہا یہ کھوہ بھی پیاس سے اسی حالت کو پہنچا ہے جو میری ہوئی تھی وہ کھوہ میں اترا اور اپنے موزے کو پانی سے بھرا پھر اس کو مو سے پکڑا یہاں تک کہ اوپر چڑھایا پھر اس نے اس کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اسے اس نیکی کا بدلہ دیا اس کو بخش دیا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لئے ان جانوروں میں عجر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمی رکھنے والے ہر جگر میں یعنی کسی بھی جاندار کہو عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5869 حشام نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فہشہ عورت نے ایک ست گرم دن میں ایک کتہ دیکھا جو ایک کونے کے گرد چکل لگا رہا تھا پیاز کی وجہ سے اس نے زبان باہر نکالی ہوئی تھی اس عورت نے اس کے خاطر اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا تو اس کو بخش دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5860 عیوب سختیانی نے محمد بن سرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کتہ ایک گہرے کچھے کمے کے گرد چکل لگا رہا تھا اور پیاز کی شدت سے مرنے کے قریب تھا کہ بنی اسرائیل کی فہشہ عورتوں میں سے ایک فہشہ نے اس کو دیکھا تو اس نے اپنا موٹا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے سے اس کتے کے لئے پانی نکالا اور وہ پانیوں سے پلایا تو اس بنا پر اس کو بخش دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5861 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم ہر وقت یعنی زمانے کو برا کہتا ہے جبکہ رب تہر میں ہی ہوں رات اور دن جنہیں انسان وقت کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 5862 صفیان نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے عیزہ دیتا ہے یعنی ناراض کرتا ہے وہ زمانے کو برا کہتا ہے جبکہ میں ہی رب تہر ہوں رات اور دن کو پلٹتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 5863 محمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ابن آدم مجھے عیزہ دیتا ہے وہ کہتا ہے ہائے زمانے یعنی وقت کی نامرادی تم میں سے کوئی ہائے زمانے کی نامرادی جیسا جملہ نہ کہے کیونکہ دھار کا مالک میں ہوں رات اور دن کو پلٹتا ہوں اور میں جب چاہوں گا ان کی بسات لپیٹ دوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 5864 آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہائے زمانے کی نامرادی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا مالک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5865 ابن سرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو برا مت کو کیونکہ اللہ ہی زمانے کا مالک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5866 ایوب نے ابن سرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص زمانے کو برا نہ کہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا مالک ہے اور تم میں سے کوئی شخص انب یعنی انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہے کیونکہ کرم اصل میں مسلمان آدمی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5867 سعید نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہو کیونکہ حقیقت میں کرم مومن کا دل ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5868 حشام نے ابن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہو کیونکہ کرم اصل میں مسلمان آدمی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5879 آرچ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہے کیونکہ کرم تو مومن کا دل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5870 حماب بن منبع نے کہا یہ احادیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائیں انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہے کیونکہ کرم تو مسلمان آدمی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5871 عیسی بن یونس نے شعبہ سے انہوں نے سیماک بن حرب سے انہوں نے القما بن وائل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہو لیکن حبلہ کہلو آپ کی مراج انگور سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5872 عثمان بن عمر نے کہا ہمیں شعبہ نے سیماک سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے القما بن وائل سے سنا انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کرم نہ کہو لیکن انب اور حبلہ یعنی انگور کی بیل کہلو صحیح مسلم حدیث نمبر 5873 اللہ کے والد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں البتہ یوں کہہ سکتا ہے میرا لڑکا میری لڑکی میرا جوان خاتم میری خاتمہ صحیح مسلم حدیث نمبر 5874 جریر نے اعمش سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی غلام کو میرا بندہ نہ کہے بس تم سب اللہ کے بندے ہو البتہ یہ کہہ سکتا ہے میرا جوان اور نہ غلام یہ کہے میرا رب یعنی پالنے والا البتہ میرا سید یعنی آقا کہہ سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5875 ابو معاویہ اور وکیع دونوں نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی ان دونوں کی حدیث میں ہے غلام اپنے آقا کو میرا مولا نہ کہے ابو معاویہ کی حدیث میں مزید یہ الفاظ ہیں کیونکہ تمہارا مولا اللہ عز و جل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5876 حمام بن منبع نے کہا یہ حدیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کچھ حدیث بیان کی ان میں ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام یا کنیز سے یہ نہ کہے اپنے رب یعنی پالنہار کو پلاؤ اپنے رب کو کھلاو اپنے رب کو فضو کراؤ اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا رب نہ کہے البتہ میرا آقا اور میرا مولا کہے اور تم میں سے کوئی یوں نہ کہے میرا بندہ میری بندی البتہ یوں کہے میرا خادم میرا جوان میری خادمہ میرا لڑکا صحیح مسلم حدیث نمبر 5877 ابو بکر بن نبی شایبہ نے کہا ہمیں صفیان بن عییلہ نے حدیث بیان کی ابو قرائب محمد بن عالیٰ نے کہا ہمیں ابو عسامہ نے حدیث بیان کی ان دونوں یعنی صفیان اور ابو عسامہ نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا جی یعنی نفس اپنا آپ گندہ ہو گیا ہے بلکہ یہ کہے میری طبیعت بوجل ہو گئی ہے یہ ابو قرائب کے حدیث کے الفاظ ہیں ابو بکر بن عبی شائبہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور لیکن کا لفظ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھتر ابو قرائب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اناسی ابو امامہ بن سحل بن حدائف نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا جی گندہ ہو گیا ہے بلکہ یہ کہے کہ میرا جی بوجل ہو گیا ہے یا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھ سی ابو اسامہ نے شعبہ سے روایت کی کہا مجھے خلید بن جعفر نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک پستا قامت عورت دو لمبے قد کی عورتوں کے ساتھ چلا کرتی تھی اس نے لکڑی کی دو ٹانگیں یعنی ایسے جوتے یا موزے جن کے تلووں والا حصہ بہت اونچا تھا بنوائیں اور سونے کے ایک بند ڈھکنے والیاں گوٹھی بنوائی پھر اسے کستوری سے بھر دیا اور وہ خوشبو میں سے سب سے اچھی خوشبو ہے پھر وہ ان دونوں لمبی عورتوں کے درمیان ہو کر چلی تو لوگ اسے نہ پہچان سکے اس پر اس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور شعبہ نے شاگردوں کو دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ جھٹکا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکاسی یزید بن حارم نے شعبہ سے امیر سے روایت کی ان دونوں نے کہا ہم نے ابو نظرہ کو سنا وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث پیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ذکر کیا اس نے اپنی انگوٹھی میں کستوری بھر لی تھی اور کستوری سب سے اچھی خوشبو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بیاسی عبد الرحمن آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ریحان یعنی خوشبو دار پھول یا ٹہنی دی جائے تو وہ اسے مسترد نہ کرے کیونکہ وہ اٹھانے میں حل کی اور خوشبو میں اندہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ترہ سی نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خوشبو کا دھوہ لیتے تو اود کا دھوہ لیتے اس میں کسی اور چیز کی آمیدش نہ ہوتی اور کافور کا دھوہ لیتے اس میں کچھ اود ملا لیتے پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خوشبو کا دھوہ لیتے اور کپڑوں میں بساتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوراسی عمر ناقد اور ابن عبی عمر دونوں نے ابن عویعینہ سے روایت کی ابن عبی عمر نے کہا عمر صفیان بن عویعینہ نے حدیث پیان کی ابراہیم بن مائسرہ سے روایت ہے انہوں نے عمر بن شرید سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں عمیہ ابن عبی سلت کے شعروں میں سے کچھ یاد ہے میں نے ارس کی جیہاں آپ نے فرمایا تو لاؤ سناؤ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سناؤ یہاں تک کہ میں نے آپ کو ایک سو اشعار سنائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچاسی زہر بن حرب اور احمد بن عبدہ دونوں نے ابن عویعینہ سے انہوں نے ابراہیم بن مئیسرہ سے انہوں نے عمر بن شرید یا یعقوب بن عاصم سے انہوں نے حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سوار کیا اس کے بعد اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5886 معتمیر بن سوڈیمان اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے عبداللہ بن عبد الرحمن طائفی سے انہوں نے عمر بن شرید سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شیر سنانے کے لئے فرمایا ابراہیم بن مئیسرہ کی روایت کے مانند اور مزید یوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا اور ابن مہدی کے حدیث میں ہے وہ اپنے اشعار میں مسلمان ہونے کے قریب تھا یعنی اس نے تقریباً وہی باتیں کی جو ایک مسلمان کہہ سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5887 شریک نے عبد المالک بن عمر سے انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا عربوں نے شعر میں جو سب سے زیادہ امدہ بات کہی وہ بات لبیت کا یہ جملہ ہے سن رکھو اللہ کے زوا ہر چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے باطل ہے دوسرا مصرہ ہے وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلِ اور ہر نعمت لازمی طور پر زائل ہونے والی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5888 صفیان نے عبد المالک بن عمر سے روایت کی کہا ہمیں ابو سلامہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی لبیت کی بات ہے سن رکھو اللہ کے سوا ہر چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے باطل ہے اور قریب شاہ کے عمیہ بن ابی سلط مسلمان ہو جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 5889 زائدہ نے عبد المالک بن عمر سے انہوں نے ابو سلامہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی شاعر کا کہا ہوا سب سے سچا شعر وہ ہے جو لبیت نے کہا ہے سنو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور قریب تھا کہ عمیہ بن ابی سلط مسلمان ہو جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 5889 شعبہ نے عبد المالک بن عمر سے انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا شاعروں کے کلام میں سب سے سچا شعر لبیت کا ہے سن رکھو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5891 اسرائیل نے عبد المالک بن عمر سے انہوں نے ابو سلامہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی لبیت کی بات ہے سن رکھو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے انہوں یعنی اسرائیل نے اس پر کوئی زافہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5892 ابو بکر بن عبی شائبہ نے کہا ہمیں حفظ اور ابو معاویہ نے حدیث بیان کی ابو قرائب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی ان دونوں یعنی ابو معاویہ اور حفظ نے عمر سے روایت کی ابو سعید عشج نے کہا ہمیں وقع نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عمر نے عبو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے پیٹ میں پی بھر جانا جو اس کے پیٹ کو تباہ کر دے شیر کے ساتھ بھر جانے کی نسبت بہتر ہے ابو بکر نے کہا مگر حفظ نے یاریح یعنی جو اس کے پیٹ کو تباہ کر دے کے الفاظ رفایت نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ترانوے حضر سعج رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شیر سے بھر جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ترانوے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرج کے علاقے میں جا رہا تھا کہ ایک شاعر شیر پڑتا ہوا سامنے سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو پکڑو یا فرمایا شیطان کو رت کرو یا فرمایا شیطان کو روکو انسان کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شیر سے بھرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچانوے سلیمان کے والد حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے چوسر کھیلی تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور گوش سے رنگ لیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھانوے عمر ناقد اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر سب نے ابن عیینہ سے روایت کی الفاظ ابن عمر کے ہیں کہا ہمیں صوفیان نے زہری سے انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہا میں خواب دیکھتا تھا اور اس سے بخار اور کب کبی جیسی کیفیت میں مقتلا ہو جاتا تھا بس میں چادن نہیں اڑتا تھا یہاں تک کہ میں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے سچا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے تم میں سے کوئی شخص جب ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو اپنی بائی جانب تین بار تھوک دے اور جو اس نے دیکھا اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے تو وہ اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ستانوے ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صفیان نے آل تلہ کے آزاد کردہ غلام محمد بن عبد الرحمن سعید کے دو بیٹوں عبد ربیہ اور یحیع اور محمد بن عمر بن القمہ سے حدیث سنائی انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی ان سب نے اپنی حدیث میں ابو سلمہ کے اس قول کا ذکر نہیں کیا میں خواب دیکھتا تھا جس سے مجھ پر بخار اور کپ کپی تاری ہو جاتی تھی مگر میں چادر نہیں عورتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھانوے یونس اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت بیان کی ان دونوں کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے اس سے میں بخار اور کپ کپی میں مبتلا ہو جاتا تھا یونس کی حدیث میں مزید یہ الفاظ ہیں وہ جب نین سے بیدار ہوا تو اپنی بائی جانب تین بار تھوکے وہ جب نین سے بیدار ہو تو اپنی بائی جانب تین بار تھوکے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو نانوے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا میں نے حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سچا خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو وہ اپنی بائی جانب تین بار تھوک دے اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو ابو سلمہ نے کہا بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھتا جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا پھر یہی ہوا کہ میں نے یہ حدیث سنی تو اب میں اس کی پرواہ نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو